اگلا سوال یہ کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی ایسی شخصیت ہیں جس کو نہ ماننے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے مثال کے طور پر نزول مسیح ہو یا امام مہدی ہو یا دجال کا آنا میری مثال تو کچھ اوری دماغ میں آگئی تھی چونکہ آپ نے مجلس کے غاز میں بزرگ شروع کیا تو میرے ذہن میں پہلے ہی آگیا کہ اللہ رسول کے بعد کیا امزہ بھرلوی صاحب کو اشریتھانوی صاحب کو ماننا ضروری ہے تو یہ پہلے تو اس کے پر ہم بات کرتے ہیں ہاں جی ضروری ہے ورنہ آپ کو اسلام سے نکال دیں گے جن کے پاس اسلام کا ٹھیک ہے ہاں اللہ کے حضور آپ اسلام سے نہیں نکلیں گے لیکن پاکستان میں جن لوگ کے پاس اختیار ہے آپ کو اسلام سے نکالنے کا وہ تو کہتے ہیں آپ مارے بزرگوں کو بھی ساتھ مانیں گے تو پھر آپ کا اسلام مکمل ہے اور ورنہ اسلام مکمل نہیں ہوگا آپ کا ہاں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں پوچھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخصیت کا انکار کرنا جو ہے وہ لاعلمی بھی ہو سکتی ہے گمرائی بھی ہو سکتی ہے کفر تو نہیں ہو سکتا اگر وہ نزول مسیح کا انکار کر دے تو اس عقیدے کو آپ کفری عقیدہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کفری عقیدہ تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کے سب کانٹینٹ میں اس عقیدے کے سب سے بڑے منکر ڈاکٹر اقبال ہیں جن کے شہر ہر مجلس میں پڑے جاتے ہیں اور ان کے شہر ایسے ہیں جو ہر طبقے میں فٹو ہو جاتے ہیں جہادی ہیں تو وہ ان کے شہر کورٹ کرتے ہیں لبرلز ہیں تو وہ ان کے شہر کورٹ کرتے ہیں عشق مشوقی کے چکر ہیں تو وہ اس میں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی علماء ہیں تو وہ کرتے ہیں صوفیاء ہیں تو وہ کرتے ہیں تو وہ تو reconstruction of religious thoughts in Islam جو ان کے چھے خطبات ہیں اس میں انہوں نے امام مہدی کے نزول کا انکار کیا انہوں نے کہا اس عقیدے نے تو بیڑا غرق کر دیا امد کا لوگ مہدی کے انتظار کریں خود کچھ نہیں کرتے کہتے ہیں جو کرنا ہے مہدی نے آکے کرنا ہے لوجکلی تو ان کی بات ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں لوجکس کے اوپر بات کیجئے لوجک بھی تو آپ جو مرضی بنا لیں لیکن وہ بات ہونی چاہیے دین جو ہے وہ اقل سے بعد میں ہے نقل سے پہلے ہے یہ نقل وہ نہیں جو امتحانش کی تھی جاندی ہے نقل ہے یعنی نقل ہوا اور یہ سینہ و سینہ بھی نہیں ہے یہ نقل ہوئی ہیں کتابیں لکھ کے اللہ نے سینہ و سینہ نہیں علم ٹراسفر کی اللہ تو کہتے ہیں اللہ نے دمائی گلب آئی اسے کہتے ہیں سینہ و سینہ بزرگان دے آ رہے ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے علم قلم کے ذریعے سکھایا ہے تُس ہی کہہ رہا سینہوں کے ذریعے سر یہ نبی الاسلام پہ پہلی وئی کونسی نازل ہوئی ہے اللہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا نبی الاسلام نے سینہ و سینہ سر سینہ بہ سینہ میں بہت ایشوز کھڑے ہو جانے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں لکھوائیں ہیں حدیثیں ہوئیں وہ بھی لکھوائیں بھی سینہ بہ سینہ بھی ہوئیں لیکن الٹیمیلی وہ بھی ریٹن فارم میں آ گئیں ان سینے اپنے کال رکھو سر جو لکھی چیز موجود ہیں ان لے کے چلو ہر سینے بھی دیفرنٹی دل تڑک رہا ہوں دا ہے میرا دل نہیں مانتا میرے جس بات نہیں مانتے اور میں نے آپ کو پچھلے دنوں میرا کلیپ کتنا وائرل ہوا ہے وہ کہ جی وہ خانے کعبے کے اوپر سے جناب کوئی پرندہ جانے ہیں انٹ گول آنے انٹ کر کے لنگ جانے لیں وہ تو نہیں لنگ دے انٹ کر کے لنگ جانے لیں وہ میں کہا خدا دا ناجے کوئی گورہ کیمرہ لے کے پہنچ گیا نا چار پنچ کبوتروں نے بوجھے چپائے انہیں انٹ کر کے چھوڑے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے جی تو اٹھا اسلام پہ ہے جی لے جاؤ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگلیش نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی ورنہ ابھی تک آپ کے اسلام کی بدنامی ہو چکی تھی اور وہ میرے بھائی جاؤز نہیں گزرتا ہو جل ہی تصویریں بنائی ہو جاؤز جال جاتا ہے وہ نو فلائی زون ہے وہ پاکستان میں بھی کئی جگہوں سے جاؤز نہیں گزر سکتا یہ نہیں کہ وہ اوپر سے گزرے گا تو گر پڑے گا میں نے خود میں نے بتایا گمد خزرہ کی ٹپ کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں غلاف کعبہ کے اوپر دیکھے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں اس کے اوپر بیٹھے لگی ہوئی دیکھیں ہیں بلکہ انڈیا پاکستان کے لوگ تو کہتے ہیں سعودی والے نجدی گستاق ہیں گستاق تو غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے کعبے کے اوپر چڑ جانے تو اسی کہیں تو چیڑی نہیں چڑ سکتی گستاق چڑ دے جو دیو تے تو آڈے دربارانے متولیین نو تے نہیں یا تو آڈے وزیر وقاف نو تے نہیں بلانے سعودی عرب والے کے آئیں جی آپ چونکہ اتنے درباروں کے وزیر وقاف ہیں یہ بھی اللہ کا بھی ایک دربار ہے جو واقعی دربار اگر کوئی ہے تو وہی دربار ہے تو اس کے اوپر بھی یہ جو آپ ادھر چکی آپ کی پریکٹس ہے قبروں پہ چادنے چڑانے کی اس پہ آپ غلاف کعبہ غلاف کعبہ دے سارے چندے جوڑ کے بھی نہیں بنا سکتے جتنا مہنگا انہوں نے غلاف کعبہ بنائے چلو جی